فقیر اپنے وعدے کے مطابق سترہ تاریخ کو یہاں جامہ مسجد میں حاضر ہیں بیشہ آپ تمامی حضرات ہیں اپنی حضرات کوئی سے دیکھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آج سترہ جون ہے اور سب کو لگتا تھا کہ یتینر سنگانند اپنے وعدے کے مطابق جامہ مسجد پہنچے گا جیسا کہ دو ہفتے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں سترہ جون کو جامہ مسجد پہنچ رہا ہوں وہ ساری کتابیں لے کر جس میں اسلام مذہب کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور جامعزید میں لاکھوں مسلمانوں کے سامنے اسلام مذہب کو بدنام کروں گا لیکن آج یہ اپنے وعدے سے مو کر گیا اور ہمیشہ کی طرح وعدے کے مطابق نہیں پہنچا سلمان ازہری صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں بھی آؤں گا مفتی سلمان ازہری دلی جامعزید آج پہنچے اور دیکھیں انہوں نے کیا کچھ کہا سلمان الرحیم آپ تمامی حضرات بزارش ہے فقیر اپنے وعدے کے مطابق سترہ تاریخ کو یہاں جامعزید میں حاضر ہے آپ تمامی حضرات کی اپنی ہاتھوں سے دیکھا ہے لام کل چھا آج ہے اور ہمیشہ رہے ہیں اب میری آخری بات پر آتوجہ لیں آپ تمامی حضرات یہی رک جائیں بھیڑ کو منتشر کر دیں اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے لئے سیریس ہو جائے مزاق مستی موچ یہ سب چیزیں چھوڑ دو اپنے نبی کے لئے سیریس ہو جاؤ حساس بن جاؤ اور تمہاری ساری عزت مولا تعالیٰ واپس عطا کرے گا بے شک بے شک تو میرے عزیزوں ان لوگوں سے میں اتنی بات کہوں گا ایسے گھٹ گھٹ کر کے جینے سے تو بہتر ہے کہ حضور کے نام پر چلے جائیں روز گالیاں سنتے ہو تمہارے ماں باپ کو اتنی گالیاں نہیں دی جاتی جیتے ہیں آج میرے مصطفیٰ کو آج دی جا رہی ہے احساس ہے اس بات کا آج یہاں پر جتنا اسلام کو قرآن کو نشانہ بنایا جاتا ہماری ذات کو بھی نہیں بنایا جاتا کیا تم ان سے بھی افضل ہو گئے ہو اللہ آج یہ احساس کیوں مر جا رہا ہے ان حالات میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی ابھی ضرورت نہیں پھر کب ضرورت ہے آپ ہی ہمیں بتائیں کب ضرورت ہے ظلم جب بڑھ جاتا ہے اور خاموش رہ جا ہوگے تو تمہارا بھی نام ظالموں میں لکھا جائے گا ظلم کرنے والا ہی گلے گار نہیں ظلم سہ کر خاموش رہنے والا وہ اپنے پچھلے نسلوں کو تباہ کر رہا ہے بلدل بنا رہا ہے سیدی امام آلی مقام سید شہدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کو اللہ کے نبی نے صبر نہیں سکھایا تھا کیا ان کے پاس مسلحت حکمتیں نہیں تھی وہ صبر کے پیکر تھے مسلحت اور حکمت سب جلنے والے تھے لیکن دین پر جب حرف آیا تھا اور حضور پاک کی اس عظیم خلافت کو کوئی فاسق و فادر سنبھالنے لگ گیا تھا تو اتنی بات کے لئے مولا حسین میدان میں اتر پڑے اپنے بچوں کی قربانی کو دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے کون ہے تم میں سے جو اپنے چھ ماہ کے بچے کو حلق میں نیزہ لگتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہو اور ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں کہتا ہو مولا تیرے دین کے لئے یہ قربانی بھی قبول کر لے کون ہے تم میں سے ایسا بوڑھا لا کر کے دکھاؤ جس کے بائیس سال کے جوان بیٹے کے لاش پر سے گھوڑے دوڑھائے دا رہا ہے اور وہ دیکھ کر خاموش بیٹھ سکتا ہو مولا حسین کی حضمتوں کو سلاح یہ قربلا یوں ہی نہیں ہوا تھا کہ اگر صرف اپنی گدی ہی سنبھالنا ہوتا تو وہ رسول اللہ کے جانہ شنگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے بیٹے جن کو میرے آقا اپنا ریحان کہا کر چچے جنتی پھول کہا کرتے